آج ہم اتریفل چاکر بنا رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ساڑھے چار کلو نیچرل منر راٹر ڈالا ہے وہ اب گرم ہو گیا ہے اس کو جوش آ گیا اب ہم اس کے اندر اٹھارہ کلو چینی ڈال رہے ہیں اس کے فوائد لا تعداد ہیں گرمیوں کی تبخیر ویسے تبخیر میدہ ہر قسم پرانا سردرد نزلہ زکام دمہ دماغی کمزوری اسابی کمزوری مالی خولیا جنون وحشت گرمیوں کے اندر خاص کر تبخیر کا دورہ ہو جانا غصے کا ہو جانا ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر دونوں میں مفید ہے ہائی بلڈ پریشر کے لئے تو یہ توفہ ہے اس کے اندر کوئی نمکیات وغیرہ نہیں ہے اسابی کمزوری دماغی کمزوری وحشت جنون اب موسم آ رہا ہے اس موسم کے اندر جنون والے بیچاروں کو دورہ شروع ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی زبردستیز ہے یہ ڈسٹ الرجی کے لئے پیٹرول گائس کی الرجی کے لئے خوشبو کی الرجی اس کے لئے بھی زبردست ہے اسے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر سموک کی الرجی دماغ ویسے الرجی اس کے لئے بھی یہ زبردست چیز ہے خوشبو کی الرجی کے لئے ویزلین پیٹرول اور گائس کی دھویں کی وجہ سے پیدا ہونے والی الرجی کے لئے بھی زبردست ہے شوگر کے مریض اس کا سفوب استعمال کر سکتے ہیں یہ مجون استعمال نہیں کا اطریفہ نہیں کر سکتے چونکہ اس کے اندر چینی ہے باقی خواتین اور مرد اپنی مقصود بیماریوں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہونے والی لکوریا دھات اطلاع ٹینشن کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں ان کے لئے بھی یہ زبردست مفید ہے یہ قبض کشابی ہے میرے بھئی یہ گرمی سردی کا توفہ اس کو ہر مزاج کے مریض استعمال کر سکتے ہیں یہ پرانے سردرد کے لئے زبردست چیز ہے نئے سردرد کے لئے بھی بعض مریض کہتے ہیں ہمیں اس نے اجیکشن سے بھی زیادہ فائدہ دیا ہے میں تو ان کو کہتا ہوں یہ دھیرے دھیرے فائدہ دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ امرجنسی بھی فائدہ دیتا ہے جب بھی امادہ چمچہ لیتے ہیں اسی وقت جسم کا درد سر کا درد ٹینشن ڈپریشن دور ہو جاتی ہے چینی ہماری اب حل ہو چکی ہے اب اس کو اندار یہ بیس میٹ میں حل ہو گئے اس میں اب بیس گرام ہم ٹاٹری دانہ دار ڈال رہے ہیں اب اس کو ہلائیں گے اس کے اوپر آپ جو اینا سرنج بین کو ڈال دیں گے اب ہم نے سرنج بین ڈال دیا ہے اب یہ بھی اس کو ہلاتے رہیں گے پہلے فلیم زیادہ رکھنا ہے چینی حل کرنے سے پہلے حلاتے رہے تاکہ چینی لگے نہیں اب اس کو ملانے کے بعد فلیم زیادہ گیس کو ہم ڈھیلہ کر دیں گے اب یہ چالیس منٹ کے بعد ہماری جو چینی ہے نا وہ حل ہو چکی ہے اس کے اندر ترنج بین بھی حل ہو گئی ہے اب یہ تھوڑے سے جو ترنج بین کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ پوٹنے سے بھی نہیں ہوتے اسی لئے وہ مہر کے ساتھ ہم نکال لیتے ہیں اب یہ حل ہو چکی ہے چینی ہماری اور اس کی جو ہے نا وہ ہم نکال رہے ہیں اب یہ تیار ہے اب اس کے اندر ہم نے بینجویٹ ڈالنا ہے بینجویٹ تقریباً تیس گرام کے قریب ہم نے ڈال دینا ہے وہ اب ہم ڈال لے ہیں تیس گرام بینجویٹ ہم نے ڈال دیا ہے اب یہ پک گیا ہے تیار ہے اب بینجویٹ کو ہلا لیں گے دو تین منٹ تک بعد یہ مکمل ہے اب اس کی آگ فلیم بند کر دیں گے اب یہ تیار ہے ریسی گھی کو گرم کر لیا ہے اب سفوف کو اس کے اندر چرب کر رہے ہیں پہلے ہاتھ دھولیں ان کو آگ سے پھوش کر لیں یا ڈرائر سے پھوش کر لیں اب اس کے اندر دیسی گھیو دیسی گھی ملا رہے ہیں اور اس کو چرب کر رہے ہیں دیسی گھیو بہتر تو ہے گائے کا ہو اگر گائے کا نہ ہو تو کوئی بھی ہو بارال دیسی گھی اس سے جو ہے اس کا ریزارٹ بہت اچھا بنتا ہے اب گھی ڈال دیا ہے سارا ہم نے اب اس کو ملائیں گے یہ سارا گھی اس کے اندر چرب کرنا ہے یہ جو گول گول بڑے ہوئے ہیں لڈو ٹائم یہ سارا نہیں چھوٹے یہ سارا اس کے اندر حال ہو جائیں گے دیسی گھی کے اندر چرب ہو گیا ہے اگر آپ کو کہیں دیسی گھی نہ ملے تو اس کو روغن جائتون یا روغن بادام کے اندر بھی آپ چرب کر سکتے ہیں بیدام جو ہے اس کے اندر دیسی ڈالنا ہے پر دیسی نہیں ڈالنا یہ کندھاری بیدام دیسی کی ٹکیاں ہیں ان کو جو ہے گرینڈ نہیں کرنا گرینڈ کرنے سے بیدام روغن نگل جاتا ہے چاکو سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں اس سے ان کا جو روغنے نے محفوظ رہتا ہے خاص کار آپ نے دیسی بیدام جو بلوچستان کا ہے افوانی کندھاری یا گر بندی کی ٹکی وہ ہو آپ نے جو آئینا وہ پردیسی بیدام وہ برینر بیدام ہوتا ہے وہ نہیں لینا یہ چیز آپ نے لینا ہے اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مکس کر رہے ہیں آپ بیدام کو جو ہے نا اس کے اندر بھی ڈالیں ایسے صفوف کے اندر بھی ملا کر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی ڈال دیں پتیلے کے اندر اس طرح بھی یہ ہو سکتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارا اب ہم اس کو مکس کریں گے بیدام کو بھی اور اس کو بھی بیدام جو ہے نا اس میں مل رہا ہے یہ ایسے سمجھے نسخہ اتریفر بادام کا بھی ہے اتریفر بادیان سام کا بھی ہے اطریفان کشنیز اور اطریفان استخدوس کا بھی یہ مکس نسخہ ہے یہ آنکھوں کے لئے زبردست ہے چونکہ اس کے اندر بادام ہے جس کی نظر کی اینک لگی ہوئی ہے یا جن کے نمبر اینکیں بڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے اس اطریفان کو استعمال کریں اس سے جو اینکھ ان کی نظر جو کمزور ہے اس کو بھی فیدہ ہوگا اور جو نمبر ان کا کم ہو رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر آ جائے گا خاص کر جن کی نظر کمزور ہو نظر کی کمزوری کے وجہ سے سر میں درد ہو ان کے لئے یہ زبردست چیز ہے نظر کی کمزوری والے بھی اس کو لیں ویسے تو یہ پرانے سر کے درد کے لئے اکسی رہے اطریفان چاکر اب تیار ہو چکا ہے ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے اب ہم اس کی پیکن کر رہے ہیں اس کی جو مقدار خوراک ہے نا صبح ایک چمچہ نہار مو دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ شام کو اثر کے ٹیم بھی لے سکتے ہیں خالی پیٹ ہوتا ہے اس رات کو سوتے ٹیم بھی لے سکتے ہیں اس کو دو ٹیم لینے ہیں صبح نہار مو یا شام کو نہیں تو ایک ٹیم بھی یہ کافی ہے اس کا آسان سا نسخہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو چار اطریفل ہیں اطریفل بادام اطریفل بادیاں ساؤں پی کہتے ہیں اس اطریفل کو اطریفل کشنیز اور اطریفل استخدوس اس کے اندر آپ نے پانچ چیزیں اور بھی ایٹ کر لینی ہے گل سرخ اصل ایرانی ترنجبین جیرہ سفید اور اس کے ساتھ ہرڑ سیاہ اور دیشی گھی بس یہ پانچ اور چیزیں ایٹ کر دینی ہے باقی وہی نسخہ ہے قرابہ دینی تو جن کو بلغم یا ریشہ ہو وہ اس کو نین گرم پانی کے ساتھ یا سادہ پانی سے لیں باقی جو انہیں اس کو دودھ سے استعمال کریں وقلا حکمہ صحافی حضرات دماغی کام کرنے والے حافظ حیبان جو قرآن کی منظر یاد کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ زبردست چیز ہے وہ بھی اس کو لے یہ زبردست مقوی آساب بھی ہے دماغ بھی ہے مقوی دل بھی ہے می کن یاد کنیشو ساکتا ہے موسیقی